کہانی کا پورا آنند لینے کے لیے کہانی کے پچھلے سبھی بھاگوں کو ضرور دیکھیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکپسن باکس میں دے دوں گے اور شات میں کمنٹ باکس میں پین بھی کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں سنگرام نے پہلے سوچا تھا کہ وہ سہس کو یہاں کا کام صحب دے گا لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ ساری فیملی کٹھی رہے سو اس نے تیع کیا کہ وہاں کی کمپنی سیڈ اور روم کو سمحالنے کو بول کر وہ یہی سٹ ہو جائے گا سہس اور ہرس جو کام کرنا چاہے کر لے ان کی اپنی چوائیس ہے ویسے وہ کمپنی جو اس نے بوا سے دھوکے سے لے لی تھی وہ اس نے ہرس کے نام کر دی تھی کچھ دیر بعد وہ لسٹ اس کے ٹیبل پر آ گئی جو چار کٹگری میں بٹی ہوئی تھی جیسے نا پسند کیے جانے والے سرٹ کم پسند کیے جانے والے سرٹ پسند کیے جانے والے سرٹ اور زیادہ پسند کیے جانے والے سرٹ اسے دیکھنے کے بعد سنگرام بولا اب زیادہ پسند کیے جانے والے سرٹ کو نا پسند کے ساتھ کمپیئر کر کے مجھے یہ بتاؤ کی کیا کرنے سے دونوں برابر آ جائیں اس نے سب کو کہا پھر سب کو چاروں سرٹ اپنے پاس رکھ کر دیکھنے لگا پھر اپنے ساتھ بیگ میں رکھ لیا اس نے سیڑ کو کہا سیڑ میں چھوی کے پاس جا رہا ہوں تم یہاں سمحالنا راجو کا فون آیا تھا وہ لنچ کے بعد آ جائے گا بیٹے کو دیکھنے گیا ہے کہہ کر سنگرام اپنا بیگ لے کر چلا گیا بڑائی گھڑیا ہے کمینہ اپنے بھائیوں کے چھوی کے ساتھ رہنے سے بھی جلتا ہے سیڑ سیڑ ہلاتے ہوئے اپنے آپ سے بول پڑا سنگرام سیدھے ممی کے گھر آ گیا اور بل بزائی دروازہ مولی نے کھولا مولی نے اسے نمستے کہا چھوی جاگ رہی ہے ہاں جی جاگ رہی ہے میں انہی کے پاس سے آئی ہوں آپ ان کے پاس جائیے میں کھانا بنا لوں کر کر وہ کچن میں چلی گئی سنگرام اوپر چھوی کے پاس چلا گیا ارے ایسے کیوں بیٹھی ہو جی بور ہو گئی سارا دن یہاں پڑے پڑے کیا کروں چھوی نے بچوں کی طرح موہ بنایا سچ میں اس کے کمرے میں ٹی بی تک نہیں تھا سنگرام بالکنی میں آیا اور اس نے راجو کو فون کیا ہاں جی سر تم اس وقت گھر پہ رہی ہو ہاں جی سر بچ نکلنے ہی والا ہوں راجو بولا ایسا کرو ایک پچپن انچ کا ٹی بی لے کر اسی وقت چھوی کے گھر آؤ یا ایسا کرو کہ انہیں فون کر دو وہ یہاں لے آئے پیسے یہی دے دیں گے کہا کر سنگرام نے فون بند کیا وہ اندر آیا اور چھوی سے بولا چھو لو تمہیں بالکنی میں لے چلوں کہا کر اس نے اس کے کندے کو سہارا دے کر اسے کھڑا کیا اور دھیرے دھیرے اسے والکنی میں لے آیا پھر اسے چیئر پر بٹھا دیا خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس نے اپنا بیک لاکر ٹیبل پر رکھا اور چھوی کو سرس نکال کر دکھاتے ہوئے پوچھا چھوی ان چاروں کو سب سے کم سے لے کر سب سے زیادہ پسند کیے جانے کی سیریز میں رکھو چھوی نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ان میں سے کون سا لوگوں نے بالکل پسند نہیں کیا اور سنگرام کو دکھاتی ہوئی بولی یہ والا نمبر فور یہ تھری یہ ٹو اور یہ والا نمبر ون اسے سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے چھوی نے اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط واہ چھوی گریٹ تم نے تو پہلی ہی بار میں صحیح صحیح بتا دیا لیکن تم نے کیسے بتایا سنگرام نے حیرانی سے پوچھا دیکھئے میں نے اکثر آپ کو اسی سٹائل کے کپڑے پہنے دیکھا ہے اس لئے اسے نمبر ون کہا ہے باقی میں جب احمدہ باد گئی تھی تو کالیج میں لڑکوں کی چوائز کی حساب سے یہ اندازہ لگایا چھوی نے سچ بتایا تم وہاں لڑکوں کو دیکھتی تھی سنگرام نے اسے گھوٹتے ہوئے پوچھا ارے نہیں اصل میں یہ کپڑا آپ کی کمپنی تیار کرتی تھی نا تو ان کپڑوں کو دیکھتی تھی چھوی نے بے چاری سی بن کر بولا تب ہی اندر رازو ٹی بی لے کر آ گیا سنگرام بولا ٹھیک ہے لگا دو ہاں اس طرف لگاؤ ایسا کرو بیڑ اس سائیڈ گھما دو اور یہاں سامنے لگا دو کھا کرو چھوی کے پاس آیا کمرے میں کیا کر رہے ہو اتنا سور کیوں ہیں چھوی نے سور سن کر پوچھا تمہارے بیڑ کو کھڑکی والی طرف کھسکا دیا ہے اب اگر والکنی کا اندر والا دروازہ کھلا رکھ لوگی تو جلدی سے تازی ہوا اندر آئے گی اور وہیں بیٹھی تم باہر کا نظارہ دیکھ سکتی ہو پھر بور نہیں ہوگی سنگرام نے اسے بتایا آپ یہ سب صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں بور ہو گئی ہوں آپ میرے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ کر چھوی نے سنگرام کا ہاتھ پکڑ لیا پگلی میں تمہارے بارے میں نہیں سوچوں گا تو اور کس کے بارے میں سوچوں گا اور ویسے بھی مجھے تم سے کام بھی تو ہے سنگرام سرارت سے بولا اس حالت میں میں کیا کام کر سکتی ہوں چھوی نے حیرانی سے پوچھا جو سرٹ نمبر فور اور تھری ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ بیکار نہ ہو اور بگ بھی جائے سنگرام بزنس مین تھا ہر بات میں بزنس کرتا تھا میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم ان پر انگلیس کے اچھر چھپوا دے جیسے ایس اچھر سے تمہارا نام ہے تم ایس اچھر والی سرٹ پہن لینا اسی طرح باقی بھی ہوں گے اس کے علامہ برثڈے ڈیٹھ بھی لکھ سکتے ہیں چھوی بولی واہ یہ تو اچھا ایڈیا ہے یہ میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا مجھے پتا تھا کہ تم یہ کر سکتی ہو اس لئے تمہارے پاس لیا تھا سنگرام بولا اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے کوئی ان کی راسی کا نام یا پھر ہینڈسم کیوٹ اٹریکٹیو وغیرہ بھی لکھا جا سکتا ہے جسے دیکھ کر لڑکے لینے آئے میں آپ کو کچھ ڈیزائن بنا کر دیوں گے آپ اپنے کاریگروں سے اس پر پرینٹ یا کڑھائی جیسا بھی چاہو تو کرا لینا پھر دیکھنا چھبی خوشی سے بولے جا رہی تھی اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ سنگرام کے کام آ رہی ہے سنگرام چھبی کی بات سنتے ہوئے کمرے کی طرف بھی دیکھے جا رہا تھا اندر سے ڈرل چلنے کی آوازیں آ رہی تھی اندر کیا ہو رہا ہے چھبی نے سنگرام سے پھر پوچھا وہ ساپ سپھائی کر رہے ہیں اسی کارن سے یہ سب ہو رہا ہے تو مدھر دھیان دو سنگرام نے اسے باتوں میں لگائے رکھا سر ہو گیا آ کر دیکھئے راجو بولا سنگرام اندر گیا تو سب ہو گیا تھا اور ٹھیک لگ رہا تھا ٹی بی سیٹ ہو گیا تھا سنگرام نے پیمنٹ کیا اور اسے بھیج دیا پھر وہ چھبی کو اندر لے آیا چھبی دیکھ کر حیران رہ گئی ٹی بی لگا دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اب بیٹ بھی اس طرف ٹھیک لگ رہے تھے ٹھیک ہوں تُو بتا نظر ہی نہیں آتا آج کل مولی سے ہی سنتی ہوں تیرے بارے میں راجو کو دیکھتے ہوئے بولی بس جی کمپنی کے کام میں بیجی رہتا ہوں سادی کے لیے پیسہ جوڑ رہا ہوں راجو بولا تو چھائے کے کپ اٹھانے آئی مولی سرما گئی تُو سادی کر رہا ہے لڑکی دیکھ رکھی ہے تیرے بچے کا کیا سنگرام نے پوچھا جی سب تہ ہو گیا ہے یہ مولی سے ہونی ہے سادی یہ میرے بچے کو بھی رکھنے کو تیار ہے راجو بولا اچھا چلو اچھا ہے تم دونوں کو ایڈوانس میں بتائی سنگرام نے بتائی دی دونوں خوش ہو گئے مولی سرما کر نیچے چلی گئی راجو بھی بیدہ لے کر اس کے پیچھے چلا گیا سنگرام نے چھبی کو بیٹ پر ٹھیک کر کے بٹھایا پھر اس کے آگے اپنا گال کر کے بولا اب کرو تھینکیو چھبی نے اس کے گال پر کس کرنے لگی تو اس نے مو گھما دیا اور کس گال کی جگہ اس کے ہوتھوں پر ہو گئی چھبی پیچھے ہٹنے لگی تو سنگرام نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہوتھوں کو چومنے لگا اتنے دیر بعد ملنے کی وجہ سے اس کے اندر کی چاہ باہر آ گئی تھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں بھایا چھبی نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے یاد دلایا کہ وہ ابھی غیل ہے سوری بھولی جاتا ہوں اوپر اس دل کا کیا کروں یہ مانتا ہی نہیں سنگرام اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے بولا دوپر میں ممی بھی گھر آ گئی وہ بھی سیدھے چھبی کے کمرے میں آئیں اندر پیر رکھتے ہی وہ کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئیں یہ کب کیا ممی اب میں بھی یہی رہوں گا اس لئے اپنی پسند کا سیٹ کرا لیا مجھے ٹی بی دیکھنے کی عادت ہے سو ٹی بی لگا لیا اچھا لگ رہا ہے نا سنگرام بولا بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا کیا میں خود تجھے کہنے والی تھی کہ اب یہیں آجا اب مجھے اس کی چنطہ نہیں رہے گی کھانا کھا لیا کیا نہیں آپ کا ویٹ کر رہے تھے مولی سے کہتا ہوں کہ کھانا یہیں لے آئے گی انہوں نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا ممی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اب ہم یہیں رہے ہیں حامدہ بات چلیں سنگرام نے پوچھا بیٹے چھوڑا آج وقت ہے میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں ممی بولی ارے ہم نے بھی سننی ہے ہمیں آنے تو دو ہرس نے اندر آتے ہوئے بولا سہس بھی اس کے ساتھ ہی تھا وہ اندر آتے ہی چوک گئے انہیں لگا مانو گلت کمرے میں آ گئے ہوں یہ کیا ممی ہم کچھ دیر باہر گھومنے کیا گئے کمرہ ہی بدل دیا سہس بولا میں نے نئی سنگرام نے کیا ہے اب یہ کمرہ اس کا ہے سو اس نے اپنے ڈھنگ سے سیٹ کر لیا ممی بولی کیا پھر آپ اس گھر میں نہیں رہو گے ہرس بھئیہ ہم وہاں سپٹ کر لیتے ہیں سہس بولا تم دونوں بعد میں جانا پہلے بتاؤ کھانا کھا لیا کیا ممی نے پوچھا ہاں زی باہر کھا کر آئے ہیں چلو اب آپ اپنی کہانی سناو ہرس بولا بات آج سے بتیس سال پہلے تمہارے دادا زی نے مجھے کالیج میں پسند کیا تھا انہوں نے میرے پاپا سے مل کر میری سادھی تمہارے پاپا سے کر دی تمہارے پاپا بہت ہی اچھے تھے وہ کمپنی تمہارے دادا زی کی تھی پھر تمہارے پاپا سمحالنے لگے پھر ہمارے زیون میں سنگرام آیا سب اسے بہت پیار کرتے تھے پھر سہس کے ہونے کے بعد تیرے پاپا بیمار رہنے لگے تھے تب انہوں نے اس کمپنی کے سیر ہم تینوں کو دے دیئے اب تم دونوں چھوٹے تھے تم تین سال کے اور سہ ساٹھ مہینے کا تھا تو اٹھارہ سال تک تمہارے سیر سمحالنے کی ذمہ داری میری تھی پھر اچانک تیرے پاپا مر گئے میرے پاپا پہلے ہی مر گئے تھے اب صرف تمہارے دادا جی کا ہی سہارہ تھا انہوں نے اپنے اسیسٹنٹ ہرس کے پاپا سے میری سادھی کرا دی کیا وہ دادا جی کے اسیسٹنٹ تھے سنگرام نے پوچھا ہاں وہ پتا جی کے اسیسٹنٹ تھا کمپنی کا سارا کام کرتا تھا اس وقت انہوں نے پتا جی کو کہا کہ ان کے دو بچے ہیں اور پتنی مر گئی ہیں پتا جی کو یہی ٹھیک لگا ہماری صادی کا رادی صادی کے بعد یہ ہرس اور پریتھوی کو اپنے ساتھ لے آئے اور ان کے ساتھ ریکھا کو بھی لے آئے اور ہمیں بتایا کہ یہ بچوں کی نینی ہے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا سنگرام کو پہلے ہی پتا جی نے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا پہلے وہ بہت ٹھیک رہا پتا جی کی ڈیتھ ہوتے ہی وہ ایک دم سے بدل گیا کہتے کہتے ممی رک گئی ہرس بیٹا برا نہ ماننا میں تمہارے پتا جی کے بارے میں ایسے بات کر رہی ہوں اصل میں میں اس کی بھول کر بھی عزت نہیں کر سکتی وہ ہی گھٹیا آدمی تھا وہ ہرس سے بولی کوئی بات نہیں ممی جی اس آدمی کی میں بھی عجت نہیں کرتا جبکہ میں اس کا بیٹا ہوں اور مجھے تو وہ پیار کرتا تھا اس کے کہنے کے مطابق پر جب میں اس سے اتنی نفرت کرتا تھا تو آپ کے ساتھ تو جانیں آپ جو چاہے اسے بولو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہرس بولا تمہارے دادا جی کی موت کے بعد اس نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیئے ہم سادی کے بات سے ہی الگ الگ کمرے میں ہی سوتے تھے ہمارے بیچ پیسے کے سوا میرے سائن چاہیے ہوتے تھے تب تک بھی سب ٹھیک تھا پھر ایک دن وہ مجھے ایک ہوتل میں میٹنگ کے لیے لے گیا اور مجھے اس نے جان بوچھ کر اپنے ایک کلائنٹ کے پاس کمرے میں چھوڑ دیا میں ہی جانتی ہوں میں وہاں سے بچ کر کیسے آئی گھر آنے پر اس نے مجھے مارا اور بولا کہ اس کلائنٹ سے اس سے تین کروڑ کا فائدہ ہونا تھا اس دن ہماری خوب لڑائی ہوئی میں نے اس کے بعد اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور وہ ریکھا کو لے جانے لگا تب سے میں حرس کو بھی اپنے پاس رکھنے لگی سرد جس کا نام اس نے سنگرام کر دیا تھا اس کو اس نے ایسا سکھایا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا مجھے وہ اس کے اسکول جانے نہیں دیتا اور وہ یہاں آتا تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا پھر ایک دن اس نے سہس کو اٹھا کر اسے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے مجھے کئی پیپرز پر سائن کرا لیے اس کے بعد سے وہ مجھ سے پیسے مانگنے نہیں آیا اس دن سے وہ مجھ پر گھر سے باہر جانے کی پابندی لگا دی میں بہت ڈری ڈری رہتی تھی کہ کہیں وہ سہس کو مارنے کی دھمکی دے کر مجھ سے کوئی اور بھی کام نہ کرا لے ایک دن سٹھ کے پاپا جو تیرے پاپا کے بہت اچھے دوست تھے وہ گھر آئے تو میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے میں نے ان سے وہاں سے بھاگنے میں مدد مانگی اس نے سٹھ کے پاپا کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے ہم دونوں پر بہت ہی گندے انجام لگائیں پھر میں ان کی مدد سے یہاں بھاگ آئی ممی روتے ہوئے سنا رہی تھی ممی آپ رو مد برا وقت گجر گیا اب وہ زیل میں ہے اپنے کیے کی سجا بھگت رہا ہے سنگرام بولا میری کسی دن سٹھ کے پاپا سے بھی بات کرانا میری وجہ سے انہیں بھی بہت تکلیف ہوئی ہاں انہوں نے ان کے گھر زا کر بھی ہنگامہ کیا تو انہیں بھی گھر بدلنا پڑا تھا مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی پتا چلا تھا سنگرام نے بتایا بس پھر ہم یہاں آگئے سرو سرو میں کچھ مشکلے ہوئی لیکن پھر دھیرے دھیرے دن سدھرتے چلے گئے ممی بولی ممی جو بیت گیا سو بیت گیا اب اسے بھول جاؤ اب ہم اکٹھے ہو گئے اب ہم سبھی ساتھ رہیں گے سنگرام نے ہی سارا کیا تو سہس اور ہرس نے بھی ممی کو گلے لگا لیا تینوں نے ایک ساتھ ممی کو حق کر لیا تینوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی چھوی بھی انہیں نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ لائف اس کی ہی درد میں گزری ہے پر ممی کی تو بہت ہی زیادہ درد بھری ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا پھر کچھ دیر بعد سب نورمل ہو گیا ممی نے سنگرام کو کہا اگر میں تم تینوں کو کچھ کہوں تو میری بات مانو گے ہاں جی ممی جی بولو تینوں نے ایک ساتھ کہا سنگرام مجھ سے پوچھ رہا تھا دیکھو بیٹا میں اب اس سہر نہیں جانا چاہتی اب تم تینوں دیکھو کہ تم کمپنیوں کو کیسے ہنڈل کرو گے ممی بولی بھائی آپ لوگ کچھ بھی ڈیسائیڈ کرو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں میں ممی کے ساتھ ہی رہوں گی چھبی بولی اب چھبی یہاں ہے تو مجھے بھی یہاں ہی رہنا پڑے گا تو ایسا کرتے ہیں ہرس اور سہس تم دونوں احمدہ بات جاؤ ہرس پہلے تم بتاؤ کونسی کمپنی میں جانا چاہوگے تمہاری چوائی سے سہس کو دوسری میں بھیج دیں گے سنگرام بولا بھائیہ آپ نے مجھے جو دی ہے میں وہی چلاوں گا سہس دوسری سمال لے ہرس بولا چلو ٹھیک ہے پھر سہس تم اس کمپنی میں چلے جانا اون تمہاری ہیلپ کرے گا اور ہرس تمہارے ساتھ سٹ کو بھیج دوں تمہاری اس سے بنتی بھی بہت ہے ٹھیک ہے نا باقی میں تو ہوں ہی وقت ملتے ہی یہاں آ جایا کرنا سنگرام بولا سہس مینہ سے بھی ملتے رہنا میری بات بھی کرا دینا سادھی کف کرنی ہے بتا دینا بھائی چوری چھپے نہ کر لینا ہم نے بھی سادھی دیکھنی ہے چھبی بولی بھائی کس کی سادھی کس سے سادھی آپ بھی نہ مزاک اچھا کر لیتے ہو سہس بولا زیادہ چالانک نہ بن ماں ہوں تیری اسی دن سب سمجھ گئی تھی باقی کا چھبی نے بتا دیا ہاں اگر اب ٹھوٹ گئی ہے اور اس سے سادھی نہیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے ہم اور لڑکی دیکھ لیں گے ممی مزاک کرتے ہوئے بولی اوہ نہیں ممی جی آپ جاؤں گا تو بات کروں گا باقی بھائیہ بھائی اور آپ جائیں گے تو بات بن جائے گی سہس بولا تم ڈرتے کیوں ہو چھوٹوں میں چلوں گا دیکھ کیسے میں تیری بات پکی ہو جائے گی ہرس بولا بھائیہ اگر آپ گئے تو وہ تو ہماری بات سنے بنا ہی ہمیں بھگا دیں گے آپ کو اس کی ممی کا پتہ نہیں ہے بھاوی سے پوچھنا کتنے گسے والی ہیں وہ تو مجھے چھبی کا بھائی سمجھتی تھی اس لیے بلا لیتی تھی اگر پتہ چلا کہ آپ میرے بھائیہ ہے تو میری تو کھر نہیں سہس ہستے ہوئے بولا ٹھیک ہے تم لوگ اب باتیں چھوڑو ہرس تم اپنی بڑھائی پوری کرو اور تم کمپنی سمحالو سادھی کی بات بات میں کریں گے اب بہت دیر ہو گئی ہے چھبی تھک گئی ہوگی اسے آرام کرنے دو کہہ کر سنگرام نے انہیں زانے کا حسارہ کیا وہ چھبی کو سونے کو کہہ کر ان کے ساتھ باہر نکل گیا وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے پھر سنگرام انہیں اپنے گھر لے گیا اور اپنا گھر دکھایا دونوں نے اپنے لیے کمرے لے لیے سنگرام کے گھر زیم بھی تھا وہ لوگ وہیں روک گئے سنگرام واپس آ گیا کچھ دن بعد چھبی اب ٹھیک ہو گئی تھی آج ہرس اور سہس احمدہ بات جا رہے تھے سنگرام اور سیڈ انہیں ائرپورٹ چھوڑنے گئے چھبی اور ممی اسکول تو آ گئے تھے پر ممی کا دل دکھی تھا انہیں سہس اور ہرس کے جانے سے گھر ایک دم خالی خالی ہو گیا تھا چھبی نے ممی سے کہا ممی کچھ دن بعد پھر آس آئیں گے آپ کیوں دکھی ہوتے ہو وہ پہنچ کر ہی فون کریں گے آپ چلئے پریئر کا ٹائم ہو گیا ہے پریئر میں بھی میڈم نے بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں پھر وہ کام میں بیزی ہو گئے بچوں کے ساتھ تو وہ سب بھول جاتی تھیں احمد آباد سہس اور ہرس احمد آباد پہنچ گئے وہ ایک ساتھ سیدھے گھر گئے وہ دونوں نے یہی رہنے کا تیع کیا تھا یہاں سے ہرس کالیج اور سہس کمپنی چھلا جایا کرے گا دونوں نے پہلے ہی فون کر کے اپنے اپنے کمرے کی صفائی کرنے کو کہہ دیا تھا ہرس نے پاپا کا کمرہ لیا اور سہس نے ہرس والا کمرہ ملا تھا ہرس اس رات آرام کر کے اگلی صبح کالیج چلا گیا اور سہس کمپنی چلا گیا وہاں اوم نے اس کا سواگت کیا اسے سنگرام والے کمرے میں ہی بٹھایا سر کام آج سے ہی شروع کرنا ہے کہ آج سٹاف انٹرو کرا دے اوم نے پوچھا انٹرو کرا دو پھر کام کرنے میں آسانی ہوگی یہی بلاؤگی کہ ان کے پاس جانا پڑے گا سہس نے پوچھا سارے ڈائریکٹ یہیں آ جائیں گے اوم نے بتایا پھر اس نے فون کر کے سب کو وہاں آنے کو کہہ دیا سر یہ فائیور پروڈیکشن کی ڈائریکٹر ہے یہ یارن پروڈیکشن کی ڈائریکٹر ہے یہ ہے ڈائنگ آئینڈ پرنٹنگ کے ہیڈ یہ پری ٹریٹیٹمنٹ کے ہیڈ اور یہ ہے فائبرک پروڈیکشن کے ڈائریکٹر اس کے علامہ مینوفیکچرنگ سیلز ریٹیل اینڈ ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ڈائریکٹر ٹریپ پر گئے ہوئے ہیں پھر اس نے سب سے کہا آج سے یہ ہمارے نئے بوس ہیں تمہیں اب ان کے انڈر کام کرنا ہے سب نے ایک ایک کر کے سہس سے ہاتھ ملایا اور اسے بدھائی دی اس نے کہا آپ سب کا بہت بہت دھنے باد مجھے آسا ہے کہ آپ لوگ جیسے سنگرام بھئیہ کے ساتھ کام کرتے تھے ایسے ہی میرے ساتھ کرو گے اور کمپنی کو آگے بڑھانے میں میری ہیلپ کرو گے ہم اسے ترقی کے اچھ پائیدان پر پہنچا کر سنگرام بھئیہ کو گفٹ دیں گے پھر ایک ایک ڈائریکٹر اسے اپنے اپنے اسٹاف سے ملانے لے گیا سہس کو ملتے ملاتے ہی دو پھر ہو گئی اسے اب پتہ چلا کہ یہ سب کتنا مسکل ہے وہ سوچتا تھا کہ سنگرام بھئیہ بس کمپنی میں آ کر بیٹھ جاتے ہوں گے اور سام کو واپس آ جاتے ہوں گے پر اتنے ڈیپارٹمنٹ کا کام دیکھنا ان کی گلتیاں دیکھنا انہیں صدھارنا اور آگے بڑھنے کے لیے نئے نئے اپاہ سوچنا یہ دل اور دماغ کو تھکا دینے والا کام ہے اس نے سنگرام کو فون کیا بھئیہ میں آج اب تک انٹرو کی ہے اور بہت تھک گیا آپ سچ میں گریٹ ہو جو اتنا کام کرتے ہو مجھے آپ سے بہت کو سیکھنا ہے تو آج یہ کہہ رہا ہے دیکھنا کل مجھ سے بھی اچھا بیجنس من بن جائے گا وقت بھی بدل گئی ہو اب آپ بہت ہی میٹھا بولنے لگے ہو پہلے آپ ہمیشہ غصے میں رہتے تھے آپ کو دیکھ کر ہی کوئی بھی ڈر جائے اور اب اتنی پیاری باتیں کرتے ہو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ وہی ہو سہس بولا ہاں اصل میں تم جیسے لوگوں کے اور تم لوگ مل گئے اب اس بھگوان سے اور کچھ نہیں چاہیے سنگ رام بولا بھائی آپ کو کچھ نہیں چاہیے پر ہمیں چاہیے ایک ہنسوم سا بھتیجہ بلکل آپ جیسا اور ایک سندر سی پیاری سی بھتیجی بھا بھی جیسی جو میرے آگے پیچھے چاچو چاچو کرتے فیرے سہس دو پیارے بچوں کو اپنے آس پاس گھومنے کے سب نے لیتے ہوئے بولا ہاں اس کی فکر تو نہ کر بچوں کی تو لائن لگا دوں گا انہیں کھلانے اور کھلانے کی ذمہ داری تیری ہے پھر مت مرو نہ سنگ رام نے مزاگ میں کہا آپ چنتہ نہ کرو کام کر کے ان کے لیے دھیر سارا پیسہ جمع کر لوں گا آپ اپنا کام شروع کرو سہس بھی مزاگ کرتے ہوئے بولا کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے کام میں لگ گئے سنگ رام نے سرٹس پر چھبی کے کہے مطابق نمبر چھپوا دیے پھر کچھ پر راسی کا نام لکھ دیا سچ میں یہ کارگر ثابیت ہوا انہیں انسٹس کے لیے آرڈر پر آرڈر آنے لگے سنگ رام نے آرڈر لے کر سب کو کام پر لگا دیا اس نے جمہ داری سیو کو ساو دی اس نے ڈیجائن نے تو ریولوسن لہ دیا سر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے اگر ہم انہی آلفابیٹ کو الگ الگ دی میں لکھے تو ہو سکتا ہے اس کا الگ اثر پڑے ہاں یہ بھی ٹیک ہے ہم کر سکتے ہیں سنگ رام کو آئیڈیا مجھے پتہ ہے آپ کا میں ٹیچر کام اسیسٹن ٹو پرنسپل ہے سنگ رام نے بتایا گریٹ سر آپ انہیں فیسن ڈیزائن میں ڈالی یہ وہ بہت فیمس ڈیزائن بنیں گے سر اگر وہ یہاں آ کر مجھے گائیڈ کر دے تو بہت اچھا ہوگا ایک کی جگہ دو لوگ مل کر اچھا سوچ سکتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا ہوں میں جا کر لے آتا ہوں تب تک تم اپنے آئیڈیا پیپر پر اتارو کر سنگرام نے سیڈ کو فون کیا سیڈ میں چھبی کو لینے گھر جا رہا ہوں پیچھے دھیان رکھنا یار مجھے بھی کہیں ایک اچھی پتنی دلا دے اور دھوڑ لوں گا سیڈ بولا چل اب گرو مانا ہے تو ٹھیک ہے ڈھوڑتے ہیں چل میں آتا ہوں کہ کر سنگرام نے فون کارٹ دیا اور کار کی چاہ بھی اٹھا کر باہر چلا گیا چھبی اس وقت سکول میں تھی سنگرام سیدھا سکول میں ہی چلا گیا ممی اسے سرٹس بک رہے ہیں ڈیجائنر چھبی سے ملنا چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور آئیڈیاز دے تاکہ الگ الگ ڈیجائن بنائے جا سکے سنگرام نے ساری بات بتائی اچھا تو تو اپنی ماں سے یا پتی اپنی پتنی سے ملنے نہیں آیا یہ ہا ایک سکول دکھا دوں وہیں تو چھبی سے بھی مل لے نا کر کر وہ اسے سکول دکھانے چل دیا سنگرام یہاں پہلی بار آیا تھا تو وہ بہت اُس ساہید تھا اپنی ممی کا سکول دیکھنے کے لئے وہ لوگ ایک دو کلاسز دیکھ کر نکلے تو اسے چھبی کی آواز سنائی دی وہ بچوں کو رائنگ سکھا رہی تھی وہ اسے بچوں کے ساتھ پیار سے پیس آتے دیکھ کر سوچ نے لگا اگر آج ان کا بچہ زندگی اور ہی ہونی تھی پر قسمت کو یہ منظور نہیں تھا چلو ہم ساتھ ہیں یہ بہت ہے ممی کو راستے میں ایک ٹیچر نے روک لیا سنگرام اکیلا چھبی کے پاس آ گیا چھبی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی وہ اسے دیکھ کر سرما سی گئی ایک سر ملے بچے کی طرح جو اسکول میں آئے اپنے ماں باپ کو دیکھ سرما تا ہے وہ بولی آپ یہاں کیوں آئیں مجھے ممی کے پاس بولا لی تے کیوں میرے یہاں آنے سے کیا ہوا ہے سنگرام نے پوچھا وہ دیکھو سبھی ٹیچر دیکھ رہے ہیں آپ سبھی مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گی چھبی نے سرما کر کہا اس میں کیا بات ہے میں خود ہوں پھر کوئی تمہ نہیں ہی پوچھے گا سنگرام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا چھبی ہاتھ چھوڑ وانے کی کوش کرنے لگی سنگرام جی سبھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہو میرا ہاتھ چھوڑی چھوڑی نے ٹیچرز کی طرف دیکھ دیکھ ہوئے ہاتھ چھوڑ کو کو کہا یار تمہارا لیگل پتی ہوں ہاتھ ہی تو پکڑا ہے کوئی کس تھوڑے ہی کر رہا ہوں چلو پھر ممی کے کمرے میں چلتے ہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ممی کے آفیس میں لے آیا اسے سیٹ پر بٹھایا اصل میں میں تمہیں کمپنی لے جانے آیا نہیں تھے اب کیا ہو گیا چھبی اس کی بات سن کر حیران ہو کر بولی کیوں بھائی اپنی پتنی کو پیار کرنا کوئی بری بات ہے میں پہلے جیسا کیوں رہوں اچھا چلو وہاں چل کر بات بتاتا ہوں سارے ٹیچر اور بچے ان دونوں کو دیوار کھڑکی اور دروازوں کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہے تھے چھبی نے ان کی طرف دیکھا اور سنگرام کی بہاں پکڑ کر وہاں سے جلدی سے جلدی ممی کے آفیس آگئی دونوں ممی کو بائے کر کے اپنی کار میں کمپنی کے لئے نکل گئے چھبی تمہارے بنائے ڈیجائن چل نکلے ہیں اس لئے ڈیجائن تم سے ملنا چاہتا ہے میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میری پتنی کنتی انٹیلیجنٹ ہے سنگرام نے اس کے گال کھیستے ہوئے کہا چھبی اس کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ اتنا کیسے بدل گیا اسے سنگرام کے اسی پیار سنگرام نے چھبی کو اپنی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے سیر پر ہاتھ فیرتے ہوئے گانا گایا اس پیار سے میری طرف نہ دیکھو پیار ہو جائے گا چھبی مسکرادی سنگرام بولا چھبی میں تمہیں زیون کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں اب تم اس لیا چھبی نے ہلکے سے پیار سے اس کے ہاتھ پرے کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کار چلانے میں دھان دیجئے احمدہ بات سہس کو یہاں آئے کئی دن بیٹھ گئے تھے وہ پوری طرح سے کمپنی کے کاموں میں بیجی ہو گیا تھا اوم نے اسے فون کیا اور بولا سہر آپ کی نئی سیکریٹری آ گئی ہے اوکے بھیج دو سہس نے جواب دیا تب ہی دروازے پر نوک ہوا سہس کے کمین کہنے پر ایک خوبصورت سی لڑکی اندر آئی اور سہس کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے بولی سہر میرا اپوائنٹ وہ حق بکا گیا کیوں سر میں کیوں نہیں آ سکتی میں نے آپ کے آفیس میں سیکریٹری کی جواب کے لئے اپلائی کیا تھا اور میں سی لیکٹ ہو گئی مینہ کو بھی سہس کو دیکھ کر حیرانی ہوئی اسے سہس نے یہاں آنے کے بارے میں بتایا نہیں تھا اب اسے یہاں تھا یہ کیوں مجھ سے سادھانر لڑکا بن کر ملتا رہا تو تم میری سیکریٹری ہو یہ تو بہت اچھا ہے کام مشکل نہیں ہے تم جلدی سیکھ جاؤ بیٹھو سہس بولا نہیں سر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں آپ کام بتائی مینا نے پھر دو ٹوک جواب دیا سہس کو لگا وہ بولا مینا کیا بات ہے اس طرح کیوں بھی ہی کر رہی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہیں جی سر میں آپ کو نہیں جانتی میں جس سہس کو جانتی تھی وہ تو ایک سیمپل سا مدھیم برگی کالیج میں پڑھنے والا لڑکا تھا وہ کسی کمپنی کا مالک نہیں تھا مینا روڈلی بولی مینا میں تمہیں فون کرنے والا تھا بس میں بیزی ہو گیا تھا تم ناراج کیوں ہوتی ہو بیٹھو تو سہی مجھے تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں سہس اس کے پاس جا کر اس کے کندھے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا مینا نے اس کے ہاتھ جھٹک کر پرے ہٹ آتے ہوئے کہا دیکھ آپ اپنی حد میں رہیے میں آپ کی سیکریٹری ہوں کوئی گررل فرنڈ نہیں کام بتائیے مجھے کچھ اور نہیں سننا مینا تم اوکی یہ فائلز دیکھو اور ان کی ڈیٹیلز کی لسٹ بنا کر لاؤ سہش نے سوچا کہ یہ آج اتنے مہینوں بعد میں اس سے اچانک نہیں ملتی تو یہ تو کچھ بھی نہیں بتاتا جانے کب سے یہاں پر پر ایک بار بھی فون نہیں کیا نہ ہی آ کر ملا میں فون کرتی تو وہ اٹھا نہیں تھا میں کیا سمجھو اب مجھے ملتے ہی پھر سے پیار جتانے لگ گیا یہ نہیں کر پایا میں نے سوچا تھا کہ میں سٹھ ہو کر اس کے گھر جا کر اس کے گھر والوں سے مینہ کا ہاتھ مانگ گا پر یہ مینہ تو میری بات سنتی ہی نہیں میں کیا کروں کچھ سوچ کر اس نے چھوی کو فون کیا بابی میں پریسان ہو گیا ہوں میں سوچ تھا کہ میں کمپنی میں پوری طرح سے سٹھ ہو کر مینہ کا ہاتھ مانگ جاؤں گا لیکن بد قسمتی یا قسمت سے مینہ میری سیکریٹری بن کر آ گئی اور اب وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی میں کیا کروں سہج دکھی آواز میں بولا چھوی اس وقت سنگرام کے ساتھ کار میں کمپنی کی طرف جا رہی تھی اس پی خاران کر سنگرام کو بھی یہ ساری بات سنائی اس کی بات سن کر سنگرام بولا تو بڑا کب ہوگا ہر بات میں چھوی سے یا مجھ سے ہیلپ مانگوگے تو جندگی کیسے جی پاؤگے یہ مصیبت تم نے خود کھڑی کی ہے تو خود اس حل کرو ہاں ایک ہنٹ دیتا ہوں فائز دی ہے تو ایک فائل اپنے دل کی بنا کر شٹڈی کرنے کا دے دو ٹھیک ہے اوکے بھائیا سمجھ گیا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اس نے ایک لیٹر لکھا اور مینہ کو فون کیا جی سر مینہ بولی ایک فائل اور ہے آ کر لے جاؤ سہس بولا مینہ اندر آئی اور سہس سے فائل لے کر چلی گئی اس نے کچھ نہیں پوچھا اور سہس نے بھی کچھ نہیں کہا مینہ نے باہر آ کر اس فائل کو کھول کر دیکھا تو اندر لیٹر دیکھ ہو کر اس کے گھر جا کر اس کا ہاتھ مانگ گا مینہ کو یہ سب پڑ کر خوشی ہوئی پر اس نے سوچا کی کیا پتہ یہ سچ ہے یا نہیں اسے پہلے چیک کروں گی پھر اس کی بات پر بھروسہ کروں گی وہ کام ختم کر ساری فائل لے کر اس کے آفیس میں گئی سہش اس کے موں کی طرف دیکھ رہا تھا پر وہ بینہ کچھ بولے فائل رکھ کر چلی گئی سہش نے وہ فائل کھول کر دیکھی وہ لیٹر ویسے ہی پڑھا تھا اسے بہت دکھ ہوا وہ کیا کرے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کمرے میں ٹھلنے لگا کچھ دیر ٹھلنے کے بعد وہ اپنی کرسی پر ویٹھ گیا پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے تائے کیا کہ وہ اب مینہ سے کوئی بات نہیں کرے گا اور صحیح وقت کا اندزار کرے گا من آلی سنگرام چھبی کو کمپنی میں لے آیا ڈیجائنر بہت ہی اچھے ہیں ان پر عمل کروں میں اسے کبھی کبھی یہاں لے آیا کروں گا فیلحال یہ ممی کی ہی 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 سنگرام نے چھبی کو سرماتے دیکھ بات بدل دی سرٹ ڈیجائنر کا ہر پروجیکٹ ہی ٹھونے لگا ان کا کام بہت بڑھ گیا ہے وہ بہت بیجی ہو گیا تھا رات بہت ہو گئی تھی وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ آیا تھا ممی کھانا کھا کر سو گئی تھی چھبی اس کا انتظار کر رہی تھی وہ آیا تو اس کے پاس آ کر اسے پھر ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور ہمارا پیار دن و دن بڑھ جائے چھبی بولی اچھا آؤ کھانا کھالو پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہے سنگرام ہارٹ ڈو کر ٹیبل پر ویٹ تے ہوئے بولا دونوں نے مل کر کھانا کھایا پھر دونوں نے برطن کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے سنگرام نہانے چلا گیا چھبی تھکی ہوئی تھی وہ لیٹتے ہی سو گئی سنگرام آیا تو اسے سوتے دیکھ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ جسے اس نے زیون بھر کی خوشیاں دینے کا وعدہ کیا تھا اسے جس میں جب میں سوں تو تمہارا چہرہ دیکھ کر سوں اور اٹھو تو تمہارا چہرہ دیکھ میرا یہ سپنا پورا ہو گیا آپ ساری عمرے سے ہی تمہیں واہوں میں لے کر بیچ جائے چھبی کے چہرے پر اسمائل آگئی وہ سنگرام کے کچھ اور اندر گھوس گئی سنگرام بھائی روز چھوی سنگرام کے پاس ہوتی تھی پر پھر بھی جب وہ اس کے اتنے قریب ہوتی تو وہ خود پر کابو نہیں رکھ پاتا تھا وہ دھیرے دھیرے کس کرتے کرتے پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا احمد آباد سہش اور مینا کا رشتہ ایک بوس اور سیکریٹری سے زیادہ کچھ نہیں تھا سہش نے بہت کوش کی کہ وہ مینا کو سمجھ پر مینا سمجھ نہ نہیں چاہتی تھی سہش نے بھی کوش چھوڑ دی اس دن بھی وہ کام میں بیاس تتھا کی حرص آیا وہ بینہ دروازہ نوک کی اندر آگیا مینا اسے روکتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے اس کے اندر آگئی اور بولی سر آپ ایسے بینہ اپوائنٹمنٹ کے سر سے نہیں مل سکتے اوہ سوری تو اب دے دو اپوائنٹمنٹ حرص کی بات سن کر مینا نے حرص کی طرف دیکھا اسے لگا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہے لیکن اسے یاد نہیں آرہ تھا اس نے سہش کی طرف دیکھا سہش نے اسے جانے کا عصارہ کیا روکی جی پہلے آپ سے جان پہچان تو ہو جائے حرص نے مینا کو ہاتھ پکڑ کے روک تے ہوئے کہا وہ جانتا تھا کہ مینا اور سہش کا رشتہ کیا ہے اس نے دیکھا کہ مینا اسے پہچانتی نہیں ہے سو وہ اس پھائل پڑھنے میں مست تھا اس نے ان کی طرف نہیں دیکھا حرص نے مینا کو اپنی اور کھیشتے ہوئے اپنے بگل میں بیٹھنے کو کہا مینا نے چھوڑانے کی بہت کوشیز کی پھر وہ بولی سر آپ دونوں بیٹھ کر باتی کیجئے میں چائے کافی کا بندوبست کرتی ہوں ارے آپ کیا بات کرتی ہیں چاہ کیا آپ سے اچھی ہوگی کھڑی کیوں ہو پاس بیٹھ جاؤ سر آپ کا نصہ ہو جائے حرص بولا سر آپ بہت ہی فنی ہے پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے مینا نے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پر حرص کہاں درد کرنے لگا ہے یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا او تو اب تم مجھے ایک سیکریٹری مجھے سکھاوگی کہ مجھے تم سے کیسے بات کرنی چاہیے تمہاری اتنی ہمت سہیس یہ تم نے کیسی لڑکی رکھی ہے ہرص نے سہیس سے کہا تب سہیس نے فائل مینہ کیا بات ہے یہ کیا طریقہ ہے گرش سے بات کرنے کا سہیس نے مینہ کو ڈاٹھتے ہوئے کہا لیکن سر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور چھوڑ ہی نہیں رہے میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے لیکن یہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں میں تم سے ہی پیار کرتا ہوں اور تمہارے پیرنٹ سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا اور آج کوئی انزان میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کیا پیسے نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے سہیس مینہ نے سارا غصہ سہس پر نکال دیا لیکن ہرس نے اب بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اچھا زی تم نے میرا لیٹر پڑ لیا تھا پر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ایسے کیوں ریئیکٹ کرتی رہی مانو تم نے وہ لیٹر پڑھا ہی نہیں ہے آج سب یاد آگیا سہس بولا سہس وہ ہم دونوں کی آپس کی بات ہم اپنی لڑائی بات میں بھی نفٹ سکتے ہیں پہلے اس باہر والے کو تو سبق سکھاؤ یہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا مینہ بولی مینہ یہ کوئی باہر والے نہیں ہے یہ میرے بڑے بھائی ہرس ہیں سہس بولا بھائی میں تو تم دونوں سے ملنے آیا تھا مجھے کیا پتہ کہ تم میں انبند جل رہی ہے میں تو اپنی چھوٹی بھابی کے ساتھ تھوڑی مستی کر رہا تھا تم ہماری فیملی میں فیٹ ہونے کے قابل ہو ہرس بولا او سوری بھائی آپ پہلے بتا دیتے تو میں ایسے رییکٹ نہیں کرتی سچ میں میں نے ہی کچھ اور ہے مطلب تم جب سے آئے ہو ایسے ہی ہو مہینہ ہونے کو آیا ہے تم دونوں کی صلح نہیں ہوئی کیا مجھے بتاؤ گے کہ تم دونوں میں ہوا کیا ہے ہرس بولا سہس اور میرہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے دونوں ہی چاہتے تھے دوسرا بتائے کوئی بھی خود بتانا نہیں چاہتا تھا ہرس بھی دونوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا کمال ہے تم دونوں ہی نہیں بولتے مجھے جا کر سنگرام بھئی اور چھبی بھابی کو ریپورٹ بھی بھیجنی ہے اگر ایسے ہی چھپ رہو گے تو میں جا کر کیا بتاؤ ہرس کیا تو اس کا فون بند آ رہا تھا مطلب ہماری کم بات ہوئی پھر میں یہاں آ کر بھی بیجی ہو گیا میں نے سوچا پہلے کمپنی سیٹ کر لوں تو پھر اس کے گھر جا کر اس کے ماں باپ سے رشتے کی بات کر لوں گا قسمت سے یہ میرے سے اس بارے میں اٹھا سکتا تھا لیکن اس نے میرے فون تو اٹھانے دور اس نے میرے میسیج بھی نہیں دیکھے تو میں نے بھی گھسے میں اسے بلوک کر دیا پھر کچھ ہبتو بات ان بلوک بھی کر دیا پر انہوں نے پھر بھی فون نہیں کیا جب میں نے انہیں یہاں دیکھا تو میرا غصہ اور بڑھ گیا میرے من میں کئی خیال آ رہے تھے انہوں نے لیٹر لکھا میں نے پڑھا پر میں کیسے بھروسہ کرتی مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے کسی اور امیر لڑکی سے سادھی کر لی ہے اور یہ کمپنی اسی کی ہے مینا بولی کیا ہرس نے بولا ہو گیا تھا یہ تم خالی وقت میں سہس سے سننا میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ صرف تمہیں ہمیشہ یاد کرتا تھا تمہیں یہاں سے لگوایا بھی سنگ رام بھئی اور بھابی نے چلو اب ہاتھ ملا اور سلح کرو اور مجھے اسی چاہے پلاؤ ہرس بولا ہرس کی بات سن کر مینہ نے سہس کی طرف مسکرا کر دیکھا پھر وہ چاہ لینے چلی گئی ہرس کچھ دیر ان دونوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا اب وہ دونوں بھی ٹھیک باتیں کر رہے تھے ہرس کے جانے کے بعد مینہ بھی کمرے سے جانے لگی تو مڑ کر بولی سہس آئی ایم سوری مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے تمہیں غلط سمجھا مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا تمہاری پرابلم سمجھنی چاہیے تھی نہیں مینہ گلتی میری بھی تھی جب میں نے تمہیں اپنا سب کچھ سمجھا ہی ہے تو مجھے تمہیں اپنی پرابلم بتانی چاہیے تھی آئی ایم سوری سہس بولتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا مینہ نے بھی اپنی باہیں اس کی کمر میں ڈھال لی دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں کھو گئے تب ہی آفیس کا دروازہ کھلا ہر سایا تھا وہ سامنے کا نظارہ دیکھ سوری بھائی میں جا رہا ہوں تم لو کانٹینیو کر سکتے ہو کھا کر وہ جھابی لے کر واپس جانے لگا تو پھر بولا کم سے کم باہر ڈونا ڈیش ٹرپ کا سائن تو لگا دو کوئی آنے سے پہلے سوچ کر آتا ہے اس کا بھی کیا کریں گے کچھ لوگ تو بینا نوک کیے سیدھے ہی آ جاتے ہیں اب انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کی دروازے پر کیا سائن ہے سہز بولا مینہ تو سرم سے مریض آ رہی تھی وہ اس کی طرف پیٹ کیے مو چھپائے کھڑی تھی او یار کہا نا سوری آگے سے اپنا دروازہ بھی نوک کر کے گھسوں گا ٹھیک ہے ہرز کو بھی برا فیل ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ لوگ ابھی آپس میں ملے ہیں اور وہ بینا کچھ کہے اندر آ گیا اس کے ذاتے ہی مینا بھی سرماتے ہوئے نکل گئی اس کے شٹاف والے اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ ساید اسے سہش نے راٹا ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے پتہ نہیں سر کیوں چرہ چرہ سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں بیچاری فس گئی ہے ہاں آکر بھائی سچ کہتا ہوں کلرگ بن جاؤ پر باس کی پشنر سیکیٹری نہ بنو اب اکیلے میں ڈاٹو تو بھی کچھ نہیں کسی کے سامنے راٹنا اچھی بات تھوڑے ہی ہے دن اس مینا کو سی ٹیبل پر ٹکائے دیکھ کر سمجھا کہ وہ رو رہی ہے سو وہ بولا میں جاتی ہوں اسے تھوڑا ہوش لہ دیتی ہوں کا کر نیلم پانی کا گلاس لے کر مینا کے پاس گئی اور بولی مینا رو مت یہاں ایسا ہی ہے واش لوگ ہمیں انسان سمجھتے ہی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سنگرام سر تو سارا آف سر پر اٹھا لیتے ہیں وہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب کی گلاس لیتے تھے سکر کرو کہ تم ان کے سمجھ میں نہیں آئی اچھا رو نہ چھوڑو اور یلو پانی پی لو اس کی بات سن کر مینا کو ہسی بھی آئی اور اچھا بھی لگا کہ وہ لوگ اس سے ہم دھردی رکھتے ہیں اس نے بھی جان بوچ کر مو اٹھا کر آنکھے اگر سر کچھ حد سے باہر کرنے کو کہتے ہیں تو منع کر دی نیس بولا لیکن جب اس نے دیکھا کہ مینا اس کی بات سمجھی نہیں تو وہ اس کے پاس ہو کر بولا میرا مطلب ہے جیسے گیسٹ کو انٹرٹین کرنا اس کی بات کا مطلب سمجھتی ہوئی مینا بولی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر ایسے نہیں ہے یہ سر کے بھائی تھے وہ بہت شریف ہے بس وہ کام کو لے کر انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے مجھے رات دیا تو تھوڑا فیل ہوا مینا نے بات بنالی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے انہیں دل پر لگانا چھوڑ دو دھیرے دھیرے کام سیکھ جاؤ گی میر بھی مسکل نہیں ہوگا دینیش نے سمجھایا وہ لوگ اسے ہوشلہ دیتے رہے مینا بھی ان کے ساتھ ناٹک کرتے ہوئے ہاں ہاں ملاتی رہی اندر سہ سن لمحوں کو یاد کرتا ہوا مسکرہ رہا تھا منالی اس رات سنگرام جلدی گھر آنے لگا زندگی پٹری پر آ گئی تھی سب ہی اپنے سمجھ پر کام پر جاتے اور واپس آتے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اس دن بھی چھوڑی اور ممی سمجھ سکول آ گئے تھے چھوڑی بیٹھی پیپرز دیکھ رہی تھی کی ریتو میڈم اس کے پاس آئی اور اس کی طرف ٹیفن کرتے ہوئے بولی چھوڑی آج میں نے تمہارے فیوریٹ منچورین بنائے ہیں یہ لو کھا کر بتانا اس نے جیسے ٹیفن چھوڑی کے سامنے کیا تو چھوڑی کو عجیب سا فیل ہونے لگا اس نے ٹیفن پکڑ کر رکھ لیا اور بولی میں پہلے کام کر لوں پھر کھا لوں گی ریتو کے جانے کے بعد اس نے ٹیفن پھر کھول کر دیکھا تو پھر اسے الٹی آنے جیسا لگا اس نے ممی کو یہ بات بتائی بیٹا لگتا ہے کچھ گلت کھا لیا ہے اسکول کے بعد ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں کہیں بیماری بڑھ نہ جائے ممی جی بولی چھبی بھی مان گئی اسکول کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے سب جانج کرنے کے بعد انہیں بتایا میڈم جی بتائی ہو آپ کے گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے دیکھو چھبی آپ کا پہلے مس سکیریج ہو چکا ہے اس لئے اس بار زیادہ دھیان دینا ہوگا کام کاش کم کرنا اس ٹریس مت لینا سن کر ممی بولی آپ چنتہ نہ کریں ڈاکٹر پہلے میں اس کے پاس نہیں تھی اب میں اس کا پورا دھیان رکھوں گے ممی اور چھبی بہت خوش ہوئے ان کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا واپسی میں سارے راستے ممی اسے ہدایت دیتی رہی وہ لوگ گھر آئے تو ممی نے مولی کو بھی سمجھایا چھبی سے کوئی کام نہیں کرانا وہ جو بھی کھانے کو مانگے اسے بھنا کر دینا تجھے خوش خبری دوں چھبی ماں بننے والی ہے ہائے رام سچی دیدی یہ تو بہت ہی کسی کی بات ہے باہر کسی کو بتانا مت لوگ بہت ہی خراب ہوتے ہیں میں بھی نظر اتارتی ہوں کہ کر مولی نے باہر چھولے میں آگ جلائی اور کچھ مرچیں چھبی پر سوار کر آگ میں ڈال دی اب بری نظر اتر گئی دی بتاؤ کیا کھانا ہے میں بنا کر لاتی ہوں مولی بولی ارے آپ دونوں اس طرح مجھ کیوں سیر پر چڑھا رہے ہو میں بگڑ جاؤں گی چھبی نے ہستے ہوئے کہا تو کیا ہوا بگڑ جاؤ اپنے آپ سنگرام سمح لے گا ممی نے ہستے ہوئے کہا پھر سلاح دیتی ہوئی بولی ایسا کرتے ہیں یہ نیچے والا کمرہ تم لے لو میں اوپر والا کمرہ لے لیتی ہوں میں اب ٹھیک ہوں سیڑھی چڑھ اتر سکتی ہوں جب کی تمہیں اب اس سے بھشنا ہوگا ممی نے سنگرام کو فون کیا ہیلو سنگرام زلدی گھر آ جانا وہ چھبی کی تیویت خراب ہے ڈاکٹر کو دکھا لائی تھی کیا کیا ہوا اسے صوبت تو ٹھیک تھی ڈاکٹر نے کیا کہا ممی سنگرام نے ٹینسن میں پوچھا تم گھر جاؤ پھر بات کرتے ہیں ویسے گھبرانے کی بات نہیں ہے پر میں فون پر نہیں بتانا چاہتی ممی جی بولی سنگرام اسی وقت سارا کام چھوڑ کر گھر آ گیا ممی مولی کے ساتھ رسوئی میں لگی ہوئی تھی سنگرام نے آتے ہی پوچھا کیا ہوا چھبی کو کہا ہے وہ وہ میرے کمرے میں حرام کر رہی ہے جا اسی سے پوچھ لے ممی بولی سنگرام دوڑتا ہوا کمرے کی طرف گیا اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو چھبی بیٹ پر لیڈی تھی وہ دیکھ کر خبر آ گیا آگے کیا ہوگا اس کہانی میں جاننے کے لیے دیکھتے رہی کہانی کا اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کر لی جیے گا تینک یو فر آج ملتے ہیں کہانی کے اگلے بھاگ میں